اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلال اقتم من لسانی افقا وقولی والصلاة والسلام وعلا سیدنا محمد آپ سب کو یہ بیٹھک جو ہماری ہے کافی پسند آرہی ہے جو بھی بندہ کانٹیک کرتا ہے بات کرتا ہے وہ کہتے کہ جی بیٹھک ہم بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں تو آج ساکب عنایت اللہ بھائی کراچی سے آئے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا سے ہیں ساکی بھائی آپ ٹھیک ہیں ان کو آپ جانتے ہیں معروف شخصیت ہیں دی فائنل جنریشن ان کا یوٹیوب چینل ہے تو یہ کاسم بھائی کا لاہور والا چوتھا جلسہ تھا نا وہ اٹینڈ کرنے آئے ہوئے تھے تو اسلامباد بھی آئے ہیں تو ہم نے کیا بولنا ساکی بھائی سے پوچھتے ہیں کیسا رہا ایکسپیرینس ساکی بھائی آپ کا کیا یہ اٹھا میرے ہوئے آگیا ہاں جلسہ تو اللہ کا شکر ہے بہت ہی اچھا رہا تھوڑا سا فارمیٹ چینج ہوئے اصل میں پہلے کیا تھا کہ وہ کاسم بھائی نے ایک تمام لوگوں سے جو باتیں کرنی تھی انہوں نے جو ہے وہ پہلے جلسوں میں کی پھر انہوں نے کہا کہ اس دفعہ جو ہے لوگ سوالات جو کرتے ہیں نا اس کا میں جواب دوں گا اور چاہے سوالات جس نوعیت کے بھی ہوں اور جو کنفیوزن ہے لوگوں کے درمیان مجھ سے ریلیٹڈ اس کو انہوں نے کہا اور بڑا اچھا رہا ہو ماشاءاللہ یعنی کہ اس نے انگیجمنٹ میں رہی اور لوگوں کے بڑے سوالات تھے ہنڈرڈ پلس سوالات تھے اور اس کو پھر ہم نے مرش کیا یعنی کہ جو تھوڑا بہت ریلیٹ کر رہے تھے ان کو کرنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ تقریباً نائنٹی کے قریب رہ رہا ہے چھو؟ جی اور انہوں نائنٹی کو بھی ہم نے بڑا ہی جو ہے نا خیشتان کے کوشش کیا کہ بھائی اس کو کمپلیٹ کریں لیکن الحمدللہ وہ قاسم بھائی جو ہے تقریباً چھے گھنٹے تو کھڑے رہا ہوں گے صرف چھے گھنٹے؟ تو وہ جو چھے گھنٹے ہیں نا کم از کم وہ صرف کھڑے رہے ہوں گے جواب دینے کے لیے باقی تو وہ گھومتے رہے یعنی کہ ملتے رہے ان سے اور گریٹ کرتے رہے تو یعنی کہ انگیجمنٹ کافی اچھی رہی آئے ہوب کے کافی لوگوں کے سوالات جو ہیں وہ انٹرنیشنلی جو لوگ تھے ہم نے کوشش کی کہ ان سب لوگوں کا سوالات زیادہ کیا جائے پاکستان سے ریلیٹڈ میں تھوڑا سا سرسری طور پر بتا بھی دیتا ہوں کہ پاکستان سے ریلیٹڈ انہوں نے کافی سوالات کیا کہ جو پاکستان اللہ کے فضل سے جب وہ ترقی کرنے لگتا ہے تو پھر ہم کیا کریں ہم کب پاکستان گوف کریں یہ شرک سے ریلیٹڈ بڑی امپورنٹ چیزیں تھی جو لوگوں کے ذہنوں میں تھی کہ بچے جو آج کل اسکولوں میں یوز کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ہم اس سے کس طرح اپنے آپ کو بچائیں تو بڑا اچھا اکسپلین کیا قاسم بھائی نے تو پھر جو ان سے پرسنل ریلیٹڈ سوالات تھے قاسم بھائی کے حوالے سے اپنی زندگی کے حوالے سے پھر اس کو انہوں نے بہت ایڈریس کیا مکس اینڈ میچ بہت ایک اچھی وہ کہنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے بتانے کے لیے سمجھنے کے لیے بہت بڑی نشانیاں بھی ہیں اس میں تو یہ فورت تھا اور اس دفعہ تو لوگ بھی کافی آئے ہوئے تھے ہاں جی ماشاء اللہ خواتین بھی کافی آئے ہوئے تھی پچھلی دفعہ تو خیر باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اس دفعہ باہر سے دوسرے ممالک سے کوئی نہیں تھا ہاں وہ کیونکہ ذاری بات ہے ان کا آنا ایک ہاں کافی پلان کرنا پڑتا ہاں پچھلی دفعہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے سپیشل آئے تھے جلسے کے لیے شرکت کے لیے اس دفعہ خواتین زیادہ تھی آن لائن بھی ہو رہا تھا آن لائن بھی ہنڈرڈ کے قریب لوگ تھے ایک ساں ایٹی نائنٹی آن لائن بھی تھے فیزیکلی بھی ہنڈرڈ اور سو لوگ تھے ماشاء اللہ جی 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 تو فرید بھی آپ کا ایکسپیرینس کیا سا رہا میرا بھی اچھا رہا ہے فرید بھی نہیں جا چکے جی اس لئے ہم سے نراز ہیں تو ہم نراز تو نہیں ہم سے آپ جاہاں نہیں چاکے دیکھیں جب کوئی فوجیں لڑنے کے لئے جاتی ہیں تو کچھ پیچھے سے کنٹرول ٹاور پہ بھی تو ہونا چاہیے کسی کو یہ کنٹرول ٹاور پہ بیٹھے بیٹھے لیکن ان کی زد ہے کہ اگلی دفعہ میں جاؤں گا اور کنٹرول ٹاور پہ کچھ بیٹھے گا ہاں 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 اب ہر کوئی جہاز نہیں ہاں پیچھے جہازوں کو کنٹرول کرنے والے ٹرافک کنٹرول بھی ہوتا یہ کیا کہہ رہے ہیں خیزر کو کچھ کہہ رہے ہیں جب ہم واپس آئے ہیں تو واپس آگے ہم ان کو بتا رہے تھے سٹوریز سارے ایوینٹ کیسے ہوا تو وہ پھر اداس ہوگے کہتے ہیں کہ آپ کہانیاں سناتے ہیں وہ آنگی پھر مجھے لے کے نہیں جاتے تو پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ اگلی دفعہ ایسا کریں گے کہ آپ چلے جانا اور میں آپ کی جگہ رہا ہوں برید بھائی خوش ہے آپ ہاں چلے جی خوش آپ خوش ہوئے ہیں میں پہلے بھی خوش ہی تھا یہ مجھے نراز کر رہے ہیں آپ ایسے نراز کر رہے ہیں میں نراز کر رہا ہوں شکوہ کیا نہیں وہ تو میں نے آپ سے ویسے کیا تھا آپ خضر بھائی کہہ رہے ہیں شکوہ کیا شکوہ تو میں نے یہ ہی کیا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں اس بھائی اسے کہا کچھ بندہ شفارش ہی کر دیتا میں اس بھائی جانا سے کچھ نہیں ہوتا نہیں نہیں میں نہیں روکتا بس ویسے ہوتا ہے ایک آدھ بندہ ہونا چاہیے نا پیچھے کوئی ایک آدھ دفعہ پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے ہم لوگ کسی جگہ پہ گئے تھے سارے لوگ چلے گئے تھے وہاں پہ کوئی مس اپ ہو گیا تو پھر ہمیں ایک ہوتا ہے نا پھر ضرورت پڑتی ہے پیچھے تو وہ پھر اللہ نے کیا کہ ایک بندہ ہمارا وہاں پہ کسی طرح اللہ نے اس کو مطلب وہاں سے نکال لیا یا پھر اس نے جا کے پیچھے سے ہوتا ہے ہنڈل کرنا پڑتا سچویشن کو جو کال کرنی تھی کسی کو جو بھی ماملا تو وہ پھر تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے نا جب بھی ایک آدھ بندہ یہ لوگ کراچی سے آتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہوتے ہیں تو ایسا تو کوئی نہیں ہم جنگ پہ جا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا تو یہ تو ایسے پیسوں کے لیے کہتے ہیں لوگ لیکن اس طرح کی چیزوں میں بھی ہونا چاہیے نا جب بھی آپ کوئی بھی کریں نا تھوڑا تھوڑا ڈیوائیڈ ہو جائیں یہ ویسے آپ صلی اللہ کی حکمت بھی ہوتی تھی نا کہ جب کافلا چلتا تھا نا ایک آدمی پیچھے ہوتا تھا ایک آدمی آگے بیج دیا جاتا وہ آگے رستے کا وہ بتاتا رہا تھا تاب پیچھے کوئی سمان رہ گیا کوئی چیز رہ گیا تو وہ باقی تو یہ بیٹھے ہوئی یہاں پہ ہی ہیں اس لئے بیٹھے میں اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کے لئے بیٹھے میں تو امہر بھئی پہلی دفعہ گئے ہیں یہ بھی کراچی سے آئے ہیں جی امہر بھئی بھی امہر بھئی سنائے آپ کو بڑی خوشی ہوئی مجھے تو اتنی بڑی خوشی ہوئی کہ میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو گیا تھا کہ کاسم بھائی سے ملاقات کرنے بس یہ تھا کہ بہت زیادہ اموشنل میرے اندر فیلنگ آگے دیں ہیں کاسم بھائی سے ملاقات کرنی بس اللہ تعالیٰ نے ملوا دیا بس چلے گا وہاں پہ اور ایسا ہوا کہ بس کاسم بھائی کو جب دیکھا تو واقعی میں ایسی فیلنگ سوئی کہ واقعی میں ان کے اندر کوئی شخصیت ہیں کوئی اندر جو اللہ تعالیٰ کی جو نیک برجزیدہ بندوں کے اندر جو ہوتا ہیں وہ سارے اثار ان کے اندر سے بزرگی والے اور ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا دیا نا امام المہدی کی جو پہچان دی کھڑا نقشہ کشادا ماتا اور بنی اسرائیل کے طرح دکھنا بلکل ویسی کا ویسی اور اخلاق بھی بہت اچھے تھے ان کے بلکل ایک دوسرے مخادے ویسے ہوتے تھے جیسے کہ اس کو غور سے سننا اس کی بات کو توجہ دینا وہ سارے ان کے اندر میں نے ساری چیزیں دیکھیں میں تو کافی تو کیا روب میں رہتے ہیں غصے میں رہتے ہیں ہر وقت غصے کا تو مجھے اتنا پتہ نہیں اندازہ نہیں تھا کہ غصہ بھی کرتے ہو بھی سکتے ہیں کہ غصہ بھی کرتے ہو لیکن بہت زیادہ پولائٹ تھنڈے ہیں مزاق تو کیا ویسے کیا آپ نے نوٹ کیا کہ فنی ہیں فرینک ہیں یا روب والے ہیں غصے والے ہیں کیا تو جا سکتا ہے کہ نہ فنی ہیں نہ روب مزاق 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 کیا مزاق کیا میرے ہاتھ تو ایسا گجبی لیکن میں نے سنے آپ نے ان کے ساتھ مزاق کیا آپ نے مزاق کیا انہوں نے پھول دیا پھول دیا انہوں نے مزاق کیا اچھا نکال نکال کہ ایک ارپان بھائیک اور ایک ارپان بھائیک اچھا ماشاءاللہ وہ پتہ نہیں فنی میں احتار کری تھا والا اللہ گری کیا کیا ہوا میں نے سنے آپ نے ان سب کے ساتھ اور کاثم بھی کے ساتھ کو مزاق کیا کیا ان کو دے مائک یہ کیا وہ یہ سب ان کو طاعت کر رہے تھے کہ آپ ہمیں وہ کھلائیں گے نا گجرل ہم آپ کو پھر لے کے جائیں گے ایسا مزاد میں ہم کہہ رہے تھے تو ایک دن پہلے کی بات ہے یہ بڑا دل پہ لے گے یہ واقعی اس طرح کریں گے ہم ہاں لہور میں اتریں ہم نے ان کو کہا کہ یہ ملتان میں اتریں یہاں پہلے وہ کھائیں گے سون الوہ اور اس کے بعد پھر جائیں گے لہور کے لئے یہ جھوٹ تو نہیں بولتے مزاد میں بھی جاستے میں جا رہے ہیں وہاں ملتان روڈز علیخہ بار بورڈ ملتان روڈز علیخہ بار بڑا دیکھیں ملتان روڈ ہے یہ واقعی لائے کہ یہ ابھی اللہ وقت لینا پڑے گا تو پھر لے کے جائیں گے پہلے ہم وہاں پہنچ گئے تو آپ پہلے ملتان گئے پھر لہور گئے ہیں ملتان روڈ سے پھر لہور گئے ہیں وہاں تھا ملتان روڈ تو انہوں نے کاسم بھئی کے ساتھ کیا مزاد کے لئے خود بتائیں گے کچھ ہو گیا نا ملوکات ہوگی میٹنگ وغیرہ سارے تو یہ واپسی کا ٹائم ہوا پھر کوئی رات رات ہی ہم نکلنے لگے ہیں تو خیدر بھائی میں اور یہ امیر بھائی کھڑے وئے ان کے ساتھ قاسم بھائی کے ساتھ تو انہوں نے ان کی تعریف میں کہا کہ انہوں نے ان کا ساتھ دینے کے لیے کہ یہ قاسم بھائی یہ آپ سے بہت بہتاب تھے ملنے کے لیے تو یہ کہتے ہیں یار یہ تو یہ تو مجھے لے کہ یہ نہیں آرزہ مجھے انہوں نے انہوں نے وہاں پہ روک لیا آخر کافی مسئلہ بنائے پھر انہوں نے انہوں نے بھائی نہیں اور مجھے اس نے گا یہ سچ گا ہے وہ غلطی سے گا ہوا چاہ لگتا تھے کہ انہوں نے اسے کسی نہیں بتانی تھی کہ کیوں نہیں لے اسے لیکن انہوں نے کہے کر رہے ہیں کہ جائیسی انہوں نے بھائی نہیں جائے تو میں نے ایک دم جمعا ماہ ریچیا بھائی بیض پکڑ لے تو یہ کیا ہے ہمارے بیٹھے تو وہاں چھے گھنٹے یہ ساکے بے بتا رہے ہیں کھڑے رہے تو توٹل سیشن کتنی دیر کا تھا وہ ماشاءاللہ سیشن جو سٹارٹ ہوا تھا ہمارا تقریبا جو افیشلی صحیح سٹارٹ ہوا تھا دو بجے کی گھنی ہوا تو دو سے سواد ہو کے تک تو اور پھر وہ کنٹینیو رہا بیچ میں نماز کا بریک تھا تو وہ بریک پر نکال کے تو تقریبا ہم جو ہے سوا نو بجے یا ساڑن نو بجے تقریبا ہالسے لگے رات کو ساڑن نو بجے تو زہر اثر مغرب عشاء چار نمازیں وہی پھر ہیں تو جماعت کراتے ہیں ماں پہ پھر جی جی قاسم بھئی نے کرائی جماعت اثر مغرب عشاء انہوں نے پڑھائی تو زہر کس نے پڑھائی ساجد بھئی ساجد بھئی ساجد بھئی بھی لازت جو ایوینٹ ہوا تھا اس میں بھی آئے تھے یہ سیکنڈ ایوینٹ تھا ہم کا تو وہ پھر زہر تھرڈ تھا ہاں تھرڈ 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 کیوں ساکر بھئی آپ نہیں تھے ماں پہ نہیں ہم لوگ اصل میں پہنچے ہیں زہر کے بعد زہر کے بعد تو موہسن بھئی وہی پہ تھے باقی الپرس موہسن بھئی وہی پہ تھے اور کون تھا پھر فان بھئی تھے نہیں تو یہ ڈیسائیڈ چلیں کاسم بھئی ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں جب وہ نہیں ہوتے تو یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوتا ہے کہ کون نماز پڑھا رہے ہیں مطلب کوئی بھی پڑھا لے پھر فان بھئی وہی نہیں ہوتے ہیں ایسے بھلاست ہیں پھر فان بھئی پڑھاتے ہیں سیکنڈ کٹ جب عام لوگ کسی جگہ پہ جمع ہیں تو وہ ٹھیک ہے کسی کو بھی آگے کر دیں لیکن جہاں پہ ڈسپلن موجود ہے نا حرارکی موجود ہے اس میں کسی بھی عام بندے کو یہ پرمیشن نہیں ہوتی اسلام میں شریعت میں کہ وہ خود سے آگے ہوکے جماعت کرانا شروع کر دیں اس دن دفتر میں یہ عمیر بھئی آئے ہیں تو جیسے عام رواد چلتا ہے تو ان کو یہی پتا تھا کہ بس کوئی بھی آگے ہو جائے اور ہمارے ہاں ایسے بھی کوئی زیادہ لوگ جمع ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں یا داڑی والا جس نے ٹوپی پہنی ہوئے وہ آگے ہو جائے تو عمیر بھئی کو پھر میں نے منع کیا میں نے کہا آپ نے جماعت نہیں کرانی اس لیے نہیں کہ عمیر بھی کوئی چھوٹے ہیں یا عمیر بھی کوئی مہمان آئے ہیں اس لیے نہیں عمیر بھی کوئی ہو سکتا ہے قرآن بھی ہم سے زیادہ آتا ہو عمیر بھی ہم سے زیادہ دندار بھی ہوں تقوی میں بھی ہم سب سے آگے ہوں لیکن آپ صلو اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی ذمہ دار ہوتا تھا نا وہ جماعت کراتا تھا وہ امامت کراتا تھا اور جماعت کرانا یہ دیکھیں یہ ڈسپلن ہے کیا کبھی آپ نے سوچا صفحے صحابہ اور آپ صلو اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے پہلے بھی اور آج تک کس کے لیے بنائی جاتی ہیں قدم سے قدم ملائی جاتا ہے آج بھی انٹرنیشنل میچ آف پیس کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ قدم سے قدم ملانے میں کون سی فوج سب سے پرفیکٹ ہے اور پوری دنیا میں کئی سالوں سے پاکستانی فوج جیت رہی ہے یہ تو اسیب یہاں پہ ان کو دکھائیں بھی یہ نیوز دیکھیں جی آپ لوگ یہ پوری دنیا میں کمپیٹیشن ہوتا ہے میچ آف پیس کمپیٹیشن اور پاکستان جیت رہے کئی سالوں سے پاکستان کی فوج بہت اس میں وہ ہے پرفیکٹلی وہ میچ کرتے ہیں تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قدم سے قدم ملانا یہ جنگ کے لیے ہوتا ہے اور اسلام نے اس کو ڈیلی پانچ دفعہ کرنے کا کر دیا کہ اپنا جو بھی امیر ہوگا اس کا بیسک کونسیپٹ ہے کہ جو بھی امیر ہوگا یعنی جو سپس سلار ہوگا جو انچارج ہوگا جو ہیڈ ہوگا وہ آگے ہوگا اور روزانہ پانچ دفعہ ڈسیپلن کے ساتھ یہ صفحے ملا کے تیار رہیں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھی اور جنگ کے لیے بھی ایسی تیار اور امیر کی اطاعت میں ایسے تیار رہیں گے کیونکہ امیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے کہ جماعت کے اصول دیکھیں کہ اگر جو جماعت قرار ہے اس نے فرض کریں کہ سجدہ رہ گیا اس سے ٹھیک ہے لیکن آپ نے پیچھے سے کر لیا سجدہ ٹھیک ہے تو اس کا سجدہ کیونکہ رہ گیا ہے تو پوری جماعت نے چاہے سجدہ کیا ہو وہ انہوں نے سجدہ چاہے کر لیا ہو ان کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ امام نے سجدہ چھوڑا ہے لیکن اگر امام کے سجدے پورے آپ کا رہ گیا یا آپ سے کوئی سورہ فاتحہ رہ گئی یا کچھ بھی تو آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ آپ جماعت میں شامل تھے آپ سے اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر آپ کو سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ امام کے بیچے ہیں تو یہ دسپلن دیکھیں کتنا زیادہ ہے اور سخت منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس سے پہلے آپ رکوع میں سجدے میں تکبیر میں کسی میں اس سے پہلے جائیں منع ورمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ اس کی اقتدائی کر رہے ہیں جب اس نے اللہ اکبر کہا آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو اسی کے کہنے پہ جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ چلے گئے یہ بھی منع ہیں تو دیکھیں ڈسپلن کیسا ہے تو یہ ایسے تھوڑی ہیں کہ پھر مطلب آپ کچھ دیکھ کی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نہیں تو آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ سیڑھیوں سے اترنا ہے نہیں آپ پہلے چلے جائیں یہ تو رسپیکٹ میں دینا تو ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ حرارکی موجود ہو وہاں پہ وہ حرارکی فالو کی جائے گی اسی لیے ابھی ان دنوں ہماری دسکشن بھی ہو رہی ہے اور بہت کلئر دسکشن ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے امام مہدی محمد قاسم بن عبدالقریم ان کا انکار کر دیا ہے انہوں نے کفر کر دیا ہے کفر ہی نہیں کر دیا اس کفر پہ قائم ہے یعنی کہ کافر ہوئے ہیں اس وقت اور وہ ویض دے رہے ہیں وہ ممبروں پہ بیٹھے ہیں وہ جمعہ پڑھا رہے ہیں تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا امام مہدی کو پہچاننے کی ان کا ساتھ دینے کی وہ ان کے پیچھے جمعہ کیسے پڑھ سکتے ہیں ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں جو کافر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا اللہ کے نبی کا اور اللہ تعالیٰ کا سریح حکم جٹلا چکے ہیں تو ان کے پیچے تو نماز ہی نہیں ہوتی خاص کر جن لوگوں کے نام ہم بتا چکے ہیں تارک جمیل تارک مسعود انجینئر مرزا ساہل دیم وہ خیر نماز تو نہیں پڑھاتا مفتی سعید خان سید اتنان کا کخیل کا نام رہ گیا وہ بھی میں خود گیا تو اس کے پاس مفتی قاسم وہ جو دعوت اسلامی والا ہے راجہ زیاو لگ وہ جمعہ شمعہ پڑھاتا ہے حبیب اتاری وہ بھی برخل میں نماز جمعہ پڑھاتا ہوگا بیان شاہد تو دیتا ہے تو ان کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے اور یا مقبول جان وہ جمعہ کا خطبہ دیتا ہے تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی تو لیکن اب نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے پھر باقی لوگ بھی جو خاموش ہیں وہ بھی تو صحیح نہیں نہ کر رہے جو جان وہ اس کے مقبول جمعہ پڑھا رہے ہیں اور خطبے دے رہے ہیں لیکن امام مہدی کا ساتھ نہیں دے رہے تو وہ بھی باطل پہ ہے ان کے پیچھے آپ کیوں پڑھیں گے نماز تو آپ پڑھیں کدھر جمعہ اب آپ یہ کہیں کہ ہم اپنی کرانا شروع کر دیں نہیں اگر میں اپنی جمعہ کرانا شروع کر دوں گا تو میں وہی حرکت کروں گا جو یہ کر رہے ہیں مقبول انہوں نے اپنی ڈیڑھنٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے ہر ایک کہہ رہے ہیں کہ جو امام ہے جو ذمہ دار ہے جو سفہ سلار ہے وہ میرے پیچھے نماز پڑھے نہیں تم سفہ سلار کے پیچھے نماز پڑھو گے چاہے سفہ سلار غلط بھی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے تو وہ سفہ سلار اگر ریوان اس کا قبلہ بھی غلط ہے تب بھی اسی کے پیچھے نماز پڑھو گے اس لیے جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ نہیں کہ اپنا جمعہ کرانا شروع کرنے ہیں پتا چلے اپنا جمعہ ہو رہا ہے وہاں پہ اپنا جمعہ ہو رہا ہے یہ تو خوارج کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف اپنی حکومت یا حکومت کے خلاف اپنی لیڈرشپ کرتے ہیں نہیں ہم جمعہ کس کے پیچھے پڑھیں گے جس کو حکومت چاہے حکومت غلط بھی ہے جس کو حکومت نے امام بنایا ذمہ دار بنایا ہے جامعہ مسجد بھی شاید سرکاری ہے وہ جو پنڈی کی مشہور جامعہ مسجد ہے پتا نہیں ہے مجھے اس کا لیکن اسلامباد پنڈی اسلامباد کے سب لوگوں کے لیے لاہور میں بادشاہی مسجد ہو گئی جہاں جہاں پہ سرکاری مساجد اور سرکاری طور پر اسائنڈ امام موجود ہیں ان کے بیچھے نماز پڑھیں گے چاہے ان کا قبلہ غلط بھی ہو کیونکہ ان کو حکومت نے ذمہ دار بنایا ہے نماز اچھا اب ان کا قبلہ غلط ہے تو آپ قبلہ غلط نہیں کر سکتے سمجھا رہی ہے اگر وہ اس طرف مڑ کے پڑھا ایک اگزیمپل کے طور پر کریں تو آپ صحیح قبلے کی طرف پڑھیں گے لیکن پڑھیں گے اس کے پیچھے ہی پڑھیں گے اس کی انسٹرکشن پر ہی اسی طرح یہ جو سرکاری طور پر ذمہ دار اور امام یا حکومت یہ ان کی اطاعت میں آپ اللہ کی نفرمانی نہیں کریں گے سود نہیں کھائیں گے اللہ کی نفرمانی نہیں کریں گے کوئی بھی اس طرح کے حرکت جو اللہ اور اس کے رسول کی نفرمانی ہے وہ نہیں کریں گے لیکن پھر بھی ان کی اطاعت سے نہیں نکلیں گے ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا طریقہ ہے اور یہ ساجد بھئی تک بھی بات پہنچے گی ان کو بالکل مطلب یہ مناسب نہیں ہے تمام ہیلپرز تک تمام لوگوں تک بھی اور عام عوام تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے ہاں میں سمجھا دیتا ہوں کسی کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ ذمہ داران موجود ہیں جب قاسم بھئی کے ساتھ اگر آپ ہیں تو ان کے ساتھ محسن خلیل بھئی ہیں وہ قاسم بھئی کی طرف سے ساری چیزیں منیج کر رہے ہوتے ہیں وہ موجود ہوں تو وہ پڑھائیں اسی طرح اور کوئی سینئر لوگ موجود ہیں جو زیادہ اٹیچ ہیں چیزیں منیج کر رہے ہیں وہ لوگوں کو خود پتا ہوتا کہ کون ہے اگر یہ نہیں ہے تو یہ یہ نہیں ہے تو یہ لیکن ساجد بھئی کو تو پتا تھا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں اگر یہ نہیں پتا تھا کہ کون ذمہ دار ہے یہ تو پتا تھا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں تو ان کو آگے نماز نہیں پڑھانی چاہیے تھی اور باقی جو لوگ شرکت کرنے آتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے خلافت قائم ہوگی حکومتی سطح پہ بھی ہوگی پوری دنیا میں بھی ہوگی لیکن جتنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ اختیار دیا اس کے اوپر وہ اصول نافذ کریں جو اللہ کے اور اس کے رسول کے ہیں اور یہ ڈسپلن اتنا سٹرکٹ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے بخار میں تھے آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ایام تھے تو حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مطلب ان کے جگہ حضرت عمر کو ایک دن صحابہ نے آگے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے منع فرمایا تو ان کو کہا گیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا دل کے نرم ہیں ان کو رکت تاری ہو جاتی ہے وہ آپ کی بیماری اور حالت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا سکیں گے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار فرمایا کہ حضرت عمر کو نہیں حضرت ابو بکر کو اگا کے کریں یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے حالانکہ کھڑے کون ہو رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو رہے تھے یہ تو نہیں تھا کہ کوئی بھی مطلب سارے صحابہ ہی افضل ہیں عام صحابہ بھی نہیں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین اشرم بشرا بھی اور قریب ترین خلفاء جو بات میں بنے ہیں ان میں سے ہی کھڑے ہو رہے تھے حضرت عمر تو ایسے تھے کہ جس گلی میں جاتے تھے شیطان بھی رستہ بدل لیتا تھا تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو حیرارکی تھی نا اس کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ کون کون ہاں تو وہ قاسم بھئی کسی کو بھی کھڑا کر دیں یہی تو میں سمجھا رہا ہوں یہی تو کہہ رہا ہوں جس کو قاسم بھئی کھڑا کریں گے وہ ہوگا اگر قاسم بھئی نے کسی کو نہیں کھڑا کیا تو عام کسی کا بھی کام نہیں بنتا جو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں جو سیکھنے کے لیے سننے کے لیے آئے ہیں جو ذمہ داران ہیں ان کو خود پتا ہے جیسے سٹیج کے اوپر قاسم بھئی عرفان سید الفان بھئی کو لیتے ہیں ساکیب بھئی کو لیتے ہیں وجہات بھئی ہوگئے ان کو لیتے ہیں کراچی کے ساتھیوں میں سے یا محسین خلیل ہیں وہ ساری چیزیں منیج کر رہے ہوتے ہیں تو جو ذمہ داران سینئرز پر پتا ہوتا ہے کہ کون ان کو پتا ہے اگر آپ کو نہیں بھی پتا ان کو پتا ہے تو وہ اپس میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں مثلا نرفان سید ارفان بھئی ہوگئے فہد ہوگیا سید وجہات ہوگئے ساکیب بھئی ہوگئے محسین خلیل ہوگئے یہ جو چار پانچ لوگ ہیں اسامہ کا بھی نہیں بنتا کیونکہ وہ کسی منیجمنٹ میں نہیں ہے تو ان کا کام بنتا ہے کہ یہ آپس میں کہہ دیں نہیں آپ نہیں آپ یہ کہہ دیں ان سب کا کام بنتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو آگے کریں لیکن جو باقی لوگ ہیں جو پارٹسپیٹ کرنے آئے ہیں ان کا کام نہیں بنتا کہ وہ خود سے آگے ہو جائیں تو یہ امیر بھئی کو میں نے ایسے کہا تھا کہ آپ نینین نواز پڑھانی آئندہ تو ان کو شاید پتہ نہیں اچھا لائن لگا ہوگا یا کچھ تھوڑا تل میں لیا ہوگا ویسے تو یہ سمجھدار ہیں سمجھ گئے تھے خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ عبداللہ کو پھر اللہ تعالی نے خواب میں کچھ دکھایا بھی تھا کہ اس کے خواب کا ہی میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایون اس کے خواب میں یہی آئے تھا میں مفہوم بتا دیتا ہوں کہ ایون اگر قبلہ بھی غلط ہو قبلہ بھی درست نہ ہو لیکن اپوائنٹڈ لیڈر ہو تو بھی نماز وہی پڑھائے گا یہ اسلام کا طریقہ ہے آپ نے اپنا قبلہ درست رکھنا ہے اپنا قبلہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا قبلہ درست تھا وہ جو لیڈر تھا اس کا ایون غلط تھا لیکن پھر بھی پڑھنا اسی کے پیچھے تھی نماز تو پھر امیر بھی کوئی تسلی ہو گئی ہے تو وہاں پہ قاسم بھئی کو تو کھڑا کرنا ہی کرنا ہے چاہے قاسم بھئی کو صورتیں بھی نہ آتی ہو کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ اپوائنٹڈ لیڈر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں نا اللہ تعالی کا کیا معاملہ تھا کہ وہ اپنا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں یعنی وہ خود امی تھے امی سے مراد ہی ہوتا ہے جس کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا ان کا ٹیچر اللہ تعالی خود تھا لیکن اللہ تعالی نے سب سے بڑا عالم ان کو قرار دیا سارا قرآن ان کو سکھایا ساری حکمت سارا علم سارا تدبر سب کچھ مقام اللہ تعالی نے رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور وہ پھر وہی امام تھے وہی ذمہ داران تھے تو اس لئے لوگ لاک کہتے رہے کہ قاسم بھئی کو سورتیں نہیں آتی یا کلین شیویں یا پینڈ شرٹ پہنی ہوتی ہے وہ ہوتے رہیں اللہ تعالی نے پوائنٹ کیا ہے ہم ان کے پیچھے بھائی نے بڑی پیاری بار کی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام جو آپ کر رہے تھے بات وہ بات آپ مانگے ہیں نہیں آپ یہ بلی بات مانگے آپ سہلے تو نراز ہو رہے تھے نا مانگے آپ مانگے آپ مانگے آپ مانگے آپ بات یہ کی تھی جیسے اب شیطان تھا تو اللہ تعالی نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا تو مٹی سے بنا کے تو بظیر دیکھا جائے تو وہ مٹی سے بنے تو شیطان جو تھا وہ تو آگ سے بنا تو اس مٹی سے بنا حضرت آدم کا پتلا تو شیطان کو کہا اس کو سجدہ کرو ٹھیک ہے اب شیطان نے یہ سوچا مطلب اللہ نے مٹی کے بنے ہوئے انسان کو اس کے سامنے شیطان کو کہا اس کے سامنے جھکو یا اس کے پیچھے تم کھڑے ہو تو اس کا امتیان تھا تو اس نے خیل ہو گیا کہ یہ مجھ سے حقیق ہیں کاسم بھائی اس کا معاملہ بھی جو یہ ہے اب ان کو ویسے تو دین کا علم بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سکولر بھی نہیں ہے تو اب جتنے بھی دوسرے دنیا میں سکولر ہیں جو اسلام کو ریپریزینٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالی کاسم بھائی کو ان کے پیچھے کھڑا کر رہا ہے کہ اب تم نے ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہے بشک تمہارا جتنا علم ہے تمہارا جتنا نالج ہے وہ ہوگا اپنی جگہ لیکن یہ میرا خلیفہ ہے اس کے پیچھے تم نے کھڑا ہونا ہے اور یہ اللہ کا اصول حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا اور بار بار کیا یہی اصول داود علیہ السلام کی اوپر لگا کہ نبی موجود تھے سپاس تعلوت علیہ السلام موجود تھے لیکن اللہ تعالی نے داود علیہ السلام کو ایک عام بھیڑ بکڑیاں چرا رہے تھے پاس سے گزر رہے تھے ان کو نبی بنا دیا اسی طرح نبی موجود تھے حضرت تعلوت علیہ السلام کو ایک گاؤں سے لے آئے اور بنی اسرائیل اتراز کرتے رہے ان نے کہا نہیں یہی تمہارا لیٹر ہوگا حضرت علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ تم سے علم میں اور جسم میں بہتر ہے تعلوت علیہ السلام یہ قرآن کی آیت در یہ جو واقعات ہیں ان پر بھی لگائیں جو قرآن میں ہیں تو یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ عام آتمی ہے ان کو لگتا تھا کہ یہ عمی ہیں ان کو لگتا تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں بنی اسرائیل خود کو افضل سمجھتے تھے یہ بار 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 اللہ تعالیٰ کا اصول لاغو ہوتا ہے ہاں ہاں تو یہ قاسم بھئی کے اوپر بھی بلکل لاغو ہے تو عویس بھائی اس میں عویس بھائی سوال یہ تھا کہ بیسی آج کل جس طرح سے آپ ماشاء اللہ کیونکہ اب لوگوں کو جب ہم یہ بتاتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈریمز کو ہی جھٹلا دیتے ہیں پہلی چیز تو یہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی اور پھر ظاہری بات ہے ہم روزانہ بیسیس پہ دیکھ بھی رہا ہوتے ہیں کومنٹس کس طرح کے کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ نے بڑا اچھا پہلے بھی ویڈیوز کے اندر یہ بتایا اور اس ڈریمز کے حوالے سے جو لوگوں کو آج کل ہیلپرز کو جو اللہ تعالی دکھا رہا ہے آگے آنے والے وقتوں کے اندر جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں جو لوگوں کے ساتھ معاملات نظر آ رہے ہیں اور وہ لوگ کون سے ہیں وہی لوگ ہیں جن کو لوگوں نے ایک منصب پہ بٹھایا ہے اور فالو کر رہے ہیں اب وہ اندھی تقلید میں آگئے ایسے بھڑے ہیں کہ وہ چاہے سیاہ کرے یا سفید کرے وہ اس کو ماننے کوئی تیار نہیں ہے کہ ہم ان کو اپوس کریں یعنی کہ اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں کہہ رہے سامنے آ کر کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے ایک بات کی لیکن ہاں انہوں نے غلط بات کیا قاسم بھائی کے ماملے کے اوپر جس طرح انہوں نے ان کو ملامت کیا پھر اس پر جھوٹ باندھا بہتان باندھا جی بالکل یعنی کہ جو طبقہ یہی جو اپنے آپ کو ایک منصب پہ بٹھایا ہے اور لوگ ان کو ویسے کر رہے ہیں تو ابھی بھی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہے اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک حق ہوتا ہے نا آپ قاسم بھائی کی جو ڈریمز ہیں آپ تو ماشاءاللہ پرانے لوگوں میں شامل ہیں اور اسی طریقے سے جو اس سے پرانے لوگ تھے اس ٹائم تو ڈریمز بھی پورے نہیں ہو رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو ایاں کر دیا لیکن اس کے بعد جو ہم جس طرح سے کنیکٹ ہوئے ہوتے ہوئے دیکھا وہ تو اس سے زیادہ پردہ کیا اٹھے گا یعنی کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا جس کو نظر نہ آ رہا ہو تو جب ایک بندے کے سامنے حق ایاں ہو جاتا ہے تو اب وہ اس پر غور تو کرے نا کہ یار کوئی امکانات میں سے تو ہو سکتی ہے نا چیز وہ امکانات تو یعنی کہ بلکل ہی سری کیا مطلب کسی کو جھٹلانے کا کوئی تو ریزن ہوگا نا یار میرے پاس چلو یہ ریزن ہے کوئی ریزن کوئی نہیں ہے تو میں چاہوں گا تھوڑا سا پھر اس پر تھوڑا سا انفیز قرآن سے بھی ثابت ہیں اور حدیث سے بھی ثابت ہیں تو وہ جس نے قرآن کا انکار کیا حدیث کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا سیدھی بات ہے بھئے کسی کو لاکھ برا لگتا رہے سیدھی بات ہے جس نے قرآن کا حدیث کا قرآن کے حدیث کے کسی سریح حکم کا انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا وہ کافر ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ ان کو سیدھی سی بات کریں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عَبِدُونَ وَلَا عَبِدُ مَا عَبَدُونَ وَلَا عَبِدُ مَا عَبَدُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ میں تو اللہ کے رستے پہ ہوں میں تو مانتا ہوں محمد قاسم کو امام مادی میں تو مانتا ہوں کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں میں مانتا ہوں میرے لیے یہ دین ہے تم جس کی مرضی عبادت کرو میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم اپنے مولویوں کو پوجھو تم جس کو مرضی پوجھو لکم دین اکم ولیہ دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے تو جس نے تو ڈریمز کو خوابوں کو ہی جھٹلا دیا اور ایسے ایسے لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی میدین نہیں آنا کسی عیسیٰ علیہ السلام نے واپس نہیں آنا یہ سب جھوٹ ہے جس نے یہ کہہ دیا وہ کافر ہو گیا وہ مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے اس کے لیے وہی اس کے معاملات وہ جیسے مرضی نماز پڑھے وہ جیسے مرضی شادی بیعہ کرے جو مرضی کرے وہ وہ ہو گیا کرسچن ہو گئے یہودی ہو گئے ایک ہی بات ہے اس کے ساتھ تو بیعث مبایسہ اس تک حق وما علینا اللہ البلاغ المبین ہمارا کام ہے حق بات صحیح پہنچا دیتا کہ حق بات ہم نے ان میں سے اکثر کے اوپر واضح کر دی ہے لیکن یہ حق کو پہچانتے ہی نہیں ہیں اپنی گردن انہوں نے اکڑائی میں علاقات ہے ہم نے ان کی گلے میں توک ڈال دی ہے کہ ان کے در تکبر آیا ہے ایسے گردن اکڑا کے رکھتے ہیں کہ ہم صحیح ہم اپنے آپ کو یہ صحیح سمجھے ہیں اور پھر ان کی تکبر کی وجہ سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بیماری کی وجہ سے کیا ہوں کر دی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے پورے کور کر دیا ان کو فرشائی نہ ہوں پورا ان کو کور کر دیا فرملہ مسلول ان حق نظر ہی نہیں آتا تو آپ ان کے سامنے لاکھ دلیلیں لاتے رہے ہیں ان کو حق بات بتاتے رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کی منافقت کی وجہ سے ہم نے سے اکثر اندر سے منافق ہے میں ہم کو جو ہم آگے ہیں ہم بھی کوئی صحیح نہیں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زبردستی حق دکھا دی ہماری منافقت ہماری غلطیاں ہماری کتائیوں کے توجود بھی کسی کو تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہی تھا تو باقی بھی جتنے بھی لوگ ہیں چاہے ان کے اندر منافقت ہے چاہے ان کے اندر کچھ بھی ہے وہ کم از کم اللہ سے تھوڑی دیر کے لئے تو مخلص ہو سکتے ہیں یا اللہ میں پورے خلوص سے اپنے ساری کتائیں اور نلکیں ہیں تو اسے ڈال کے تجھ سے حق طلب کرتا ہوں اگر یہ حق ہے تو مجھے اس کے ساتھ کر دے اگر یہ باطل ہے تو مجھے اس سے ہٹا دے اور مجھے اس کے مطالبت میں ڈال دے ایک ہی اسی بات ہے یہ بھی تو کرنے کو تیار نہیں ہے نا اصل میں تو مجھے یہ یعنی کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں بیچ میں بھی کہ یہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ سے تو حق مانگے نا کہ اللہ مجھے اس معاملے میں کچھ نہیں پتا چل رہا ہے نہ ہی میں اپنی اکل کو لڑا رہا ہوں میں سب چیزوں کو پیچھے رکھتا ہوں میں صرف تس سے مانگتا ہوں تو مجھے حق دکھا دیں میری گلتی ہیں خطائی کو معاف کر مجھے حق دکھا دیں تو یعنی کہ یہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اور آگے معاملات جس طرح ہوئی جو کہ قاسم بھائی کے ڈریمز میں تو اللہ نے بتایا ہے کہ ملک کے حالات کس طرح کس نہش پہ چلے جاتے ہیں بلکل یہ تو نواز شریعت کے آنے سے مجھے لبتا ہے کہ وہ سلسلہ شروع ہونے لگا ہے جس میں سارے حضار رہن کریں مشکل حالات آکستان کے سٹارٹ ہونے لگا ہے ملک کے لئے لگا ہے اب دول بھی میں ہوتی ہے رسول یا رکھوٹے ہیں کیوں میں روائی بے دول جائے اللہ حضار رحم کرے تو کتنے دیر کی ہو گئی ہے جو اس سے زیاد ہو گئی تو ابھی پاکستان کے حالات بڑے خراب ہوتے کے نظر آرہے ہیں بڑی پاکستان کے پر اللہ کی رحمت ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ بلکل ان ایکسپیکٹڈ ہوا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی فضلتکم علی اللہ علمین تم سبتوں میں میں نے سب سے زیادہ فضل کیا ہے لیکن انہوں نے اللہ کے بات نہیں مانی تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کے غزب کا شکار ہو گئے اسی طرح یہی معاملہ عربوں کا اور سارے مسلمانوں کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ رہے ہیں کنتم خیرہ امت ان پوری امت کو کہا گیا ہے صرف عربوں کو نہیں کہا گیا وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ امام عیدی ہم میں سے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاملہ کر دیا کہ جیسے یلوشلم اور مسجد اقصہ اور فلسطین اور یہ جو ایلیا والا ایریا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے سارا اپنا دین شفٹ کر دیا ملکہ کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے محبوس فرما دیا تو بنی اسرائیل کو پتہ نہیں چلا ہم کے ساتھ ہوا کیا ہے ان کے لئے ازمائش تھی پھر ان کو اسی تقلید میں رہے کہ یہاں میں سے کیوں نہیں آئے یہی معاملہ بھی عربوں کا ہو چکا ہے یہی معاملہ باقی دنیا کے مسلمانوں کو ہو چکا ہے کہ وہ عرب میں سے کیوں نہیں آرے ہیں مدینہ میں سے کیوں نہیں آرے ہیں اللہ تعالیٰ نے در شفٹ کر دیا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حدیث میں پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ادھر ہندوستان کی ایریا میں اتارا گیا تھا تو یہاں سے سرکل شروع ہوا تو سرکل کمپلیٹ بھی تو یہی ہونا یہ تو کومنزنس بھی ہے یہی پہ آکے پھر اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو بھی یہی سے اٹھانا ہے تاکہ وہ یہی پہ سرکل کمپلیٹ ہو اور آپ حضرت ابراہین حضرت نو علیہ السلام سے لے کر آج تک نو علیہ السلام کی کشتی کبھی اگر آثار ملتے ہیں تو وہ جودی بہاڑ کے پر ملتے ہیں ٹھیک ہے وہ میڈل ایسٹ والی سائز پر ہے ٹھیک ہے حضرت ابراہین علیہ السلام کہاں تھے وہ ایراد کی سرزمین پہ تھے پھر وہاں سے فلسطین کی سرزمین پہ گئے پھر وہاں سے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ میں گئے سارا میڈل ایسٹ ٹھیک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں تھے حجاز مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے مصر میں مصر سے گئے بلکل یہ سارا پٹی یہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام stood with god قناہ similar did جاکوب علیہ السلام کہاں 어두 motivates پیٹے ہیں حضرت دے والا سلام ان کی 믿ou اللینہ رضا سے محمد علیہ السلام کہتے ہیں کہ سوارے انبیاء اور رسول اللہ کو جتنی نون ہسٹری ملتی ہے وہ میڈل ایسٹ کی ملتی ہے تو یہ ہم سیمن رولز آف قرآن آپ پر شریف آئے تھے ہم نے تب بھی ڈسکس کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی حصولوں میں سے ہے کہ کوئی جگہ جتنی زیادہ اگنور ہوتی ہے جتنی زیادہ جہالت ہوتی ہے وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک اسلاح کرنے والا بھیجتا ہے جیسے مکہ کے لوگ بنی اسماعیل میں سے آ تھے دین ابراہیمی پہ تھے لیکن اس قدر گبرائی آ گئی تھی اس قدر اگنور ہو گئے تھے کہ انہوں نے بتوں کی فضا شروع کر دی تھی تو اللہ نے اصلاح کرنے والا اتنا ہی زیادہ پھر سکیل کا بھیجا اتنا ہی سکیل اور والیم پھر اتنا ہی بڑا تھا نا لیکن اگر بنی اسرائیل پہ بار بار آتے رہے تو ان کا والیم اور سکیل تھوڑا تھا لیکن ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی سلطنت تھی لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ گیاب کے بعد دے جا لیکن ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اس کے بعد سنکڑوں شاید آزار امیال علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی اور رسول پھڑکہ میں نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ سوارہ کور اب کیا کہ رسول اللہ کو پیج دیا امام الانبیاء کو پیج دیا اور پوری دنیا کے لئے امام بنا کر پوری دنیا کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا کر تمام جہانوں کے لئے بھی تو اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں ہی پوری دنیا میں ہر کچھے اور پکے گھر کے اندر دین داخل ہونا ہے تو کہاں سے ہوگا وہیں سے ہوگا جب اور بھی زیادہ اگنور کوئی جگہ ہوگی عدد نو علیہ السلام سے لے کر آج تک نون ہسٹری میں میرے نالج میں نہیں ہے کہ کسی نبی یا رسول کا آپ کو یہاں سے ملتا ہو حضرت عدم علیہ السلام کا ملتا ہے اور بھی شاید کوئی آئے ہوں لیکن پتا ہے نون ہسٹری میں نہیں ہے حدیث میں روایات میں ہمیں نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موسٹ اگنور جگہ ہے اب یہاں پہ اللہ تعالی نے اصلاح کرنے والا پیجنا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوری دنیا کے پر دین کو قائم کرے گا there is no logical reason کہ وہ مدینہ سے میں پیدا ہوں مدینہ سے جائے ہو مدینہ کو اللہ تعالی نے رسول اللہ دیئے مکہ کو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل النبیین دیئے تھے ان کی عمت میں ضرور ہونا ہے واپس مدینہ میں محب رسول اللہ کا شہر موجود ہے روزہ مبارک موجود ہے مکہ موجود ہے جائیں گے ضرور مدینہ میں حاضری دیں گے آج مکہ میں ہی کریں گے لیکن پیدا یہاں پہ ہوں گے اسلاح اور دعوت کا آغاز مشرق کی سرزمین میں ہندوستان پاکستان کی سرزمین جیسے کہ قاسم بھائی کے خوابوں میں بھی بتایا ہے کہ جو اسلام دوبارہ سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اسلام ہے وہ یہی سے ریوائے ہوگا یہی سے اس کا آغاز ہوگا اور پھر وہ پوری دنیا میں چھا جائے گا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ابو لہاب ابو جہل اور اس طرح کے ظالموں کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بنائیں ہمیں اللہ تعالیٰ ابو بکر کی طرح عمر کی طرح ابو حریرہ کی طرح علی کی طرح عثمان کی طرح ان کی طرح اللہ تعالیٰ بنائیں اور اگر کسی سے وہ غلطی کتائے بھی ہو گئی یا کوئی برا بھی کہہ دیا یہ مہر بھی کہتے ہیں میں بڑے برے کمنٹس کرتا تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی عمر بھی یہ بیسے بتا دیں میں پہلے بعد مقبل کرنا پھر عمر بھی اسے کچھتے ہیں تو اگر کسی سے ایسی کو گنتی ہوئی بھی ہے تو وہ بھی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے حق طلب کریں اور آ کے ساتھ دیتے خالد بن حلید رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی اس طرح خورج کی طرف سے لڑتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے سائی فرمین سیوک اللہ بنا دیا اب یہ عمر بھی دیکھیں ریٹک میں بیٹے میں یہ عمر بھی کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ آپ گرے بھرے کمنٹس کہتے ہیں پوری صحیح سی اسٹریٹ کیونکہ ابھی بھی لوگ کرتے ہیں آپ الفاظ بھی بتائیں تاکہ لوگوں کو حمد جنہوں نے گرے الفاظ دی کر کہہ دی ہیں تو ان کو بھی تھوڑی حمد ہو کہ اب ہمارا ہم نے کیا رہی ہے تو آپ پورا سریل میں بتائیں کہ پہلے آپ نے ویڈیو دیکھی تو کیا ہوا پھر آپ نے باگ میں کس کی ویڈیو دیکھی تو آپ نے کیا الفاظ کیسے کیسے کمنٹ کرتے تھے اچھا اچھا جی 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 اچھا وجہ یہ ہے کہ دراصل جو اگر حق بات ہمیں پتا چلنی چاہیے نا یہاں سے جیازے حق بات مل لی اور حق بات ہمیں پتا چل لی ہے تو اب جیسا کہ آپ کی مجھے باتیں زیادہ اچھے لگیں پہلے آپ نے کچھ اس طرح کہا کہ جو پارک والی جو آپ کی ویڈیو تھی وہ میں نے دیکھی وہ کاسم بھائی والی جو ویڈیو آپ نے بنائی تھی پارک میں وہ والی جو میں نے دیکھی تو اس میں آپ نے کہا کہ دو طریقے ہو سکتے یا تو فرمایا نہیں آپ نے کہا بتایا کہ دو طریقے یا تو یہ یا تو یہ شخص جھوٹ بات کر رہا ہے یا تو اس کی باتوں میں کوئی نوں کی ریڈل میسج ہے تو اس سے میں نے کافی جائدہ لیا میں نے پھر دعا کری اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھے پھر دعا کری دو رکعت نماز اللہ تعالیٰ سے مانگا میں نے حق تو مجھے اس طرح کوئی خواب نہیں آیا پھر دوسری دور لیکن آپ نے مان لیا میں نے مان لیا صحیح کہہ رہا ہے پھر ہوا یہ کہ دوسرے دن جب میں آیا نا تو اپنے گھر پہ ہی دوسرے دن جب میں نے آپ کی ویڈیو وغیرہ دیکھی تو اس میں جو بیٹ ریکشن جو تا نا ایک تھے ایک اور یاسر قادری جو ہے کوئی یاسر قادری ساتھ قادری ساتھ قادری نام ان کا وہ تو زیادہ تر انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو والدہ کا جو نام ہوگا وہ آمنہ ہوگا ان کے والد کا جو نام ہوگا عبداللہ ہوگا وہ عرب میں پیدا ہوں گے کسی غریب گھر میں ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ بھائی وہ عرب میں پیدا ہوں گے یہ یہ کیا دیکھ رہے تو اچانک سے پھر وہ مبشر کوئی مفتی مبشر قادری کا جو آیا بیان آپ کو کذاب بھی کہا قاسم بھائی کو جالی مہدی کہا تو وہ جو تھا بہت غلط اس سے تو ایسا ہوگی تو دماغ شروع شروع میں انون بندہ ہوتا اس کو پتا نہیں ہوتا وہ کس دیریکشن میں آ رہے کیا ہے اصل اس کو حق بات پتا بھی چلی لیکن یہ جو لوگ ہیں جو مولوی طبقہ جو بیٹا ہو ہے یہ اگر ان کی بات اگر نورمل بندہ جس کو قاسم آئی کے بارے نہیں پتا اگر یہ بات دو دو دماغ رکھتا نا بندہ ایک تو صحیح بھی ہے یا غلط بھی ہے جب ان کی بات کنفیوز ہو گیا پھر پھر میرے دماغ کو بھی خیال نہیں جاری ہے تو بندہ جھوٹ بول لے کذاب کذاب بغیرہ میں نے لکھا یہ میں بھی اس طرح بول دیا کذاب ہاں نہیں مفتی مبشر نے ہاں اس نے کہا نہیں پھر میرے دماغ میں غلل غلل بات نہیں پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اس صاحب بغیرہ لکھ لکھا کذاب ہے جھوٹ ہے کذاب ہے یہ تو یہ خود ہی آگے ان کے ساتھ بتا رات کے پر مجھے خواب آیا فجر کی نماز سے پہلے وہ خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ صفحہ اول میں جب میں عقامت کے لئے کھڑا ہوتا مسجد میں نماز پڑھ دنے کے جو محراب ہے نا وہ کھلتا دروازے کھلتے اس کے اندر یاد دوزا ہوتی بڑی کھیری مطلب کے دارکنس ہوتی دوزا ہوتی ہے اندر یاد ہوں بڑے بڑے پلر سوتے ہیں دوزا دوزا کے اندر پھر اس کے لیپٹ ہینڈ سے پھر لیپٹ ہینڈ سے اس کے لیپٹ لانو تو مجھے بدا 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 پھر دکھایا گیا تو اس کے بعد پھر میں سہم جاتا ہوں پھر میں بھلکل میرے ہاتھ پہنک رونگتے کڑے ہوتے میرے ہاتھ میں پیچھے آڑی آتا ہوں میں جب پیچھے آڑی کے پھر میں جاتا ہوں پھر مجھے دم سے جب اٹھتا ہوں سوکے میں کیفی دم ایسے لگتا سر میرا گرم ہو رہا میں نے بھولا یہ کیا کردی میں سر پکڑ بھٹا یہ کیا کردی میں نے میں نے کوئی نہ کوئی کونٹیکٹ پھر نیسے معافی تلافی کرنی پڑے گی میں نے بہت غلط کر پھر میں اللہ سے معافی مانگی میں دو رکعت سلات توبہ پڑی بہت اللہ اللہ ماف کرنے والا ہے کہ تو آپ کوئی شاکری نہ رہتا تو اس بات کے اوپر بخالفت کرنے والا قاسم بھئی کو گزاب کرنے والا یا قاسم بھئی کو امام بہدی جو کہہ رہا ہے اس کو گزاب کرنا ایک ہی بات ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اللہ نے راقی سکھ کیا ہو رہی سکھ بھائی 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 ہوگے وہ دینے مجھے یاد ہے بڑے بڑے فیس بک کے پیجز ہوتے تھے فلاں پر ٹیشن کو گالی ہیں فلاں پر ٹیشن کو گالی ہیں یہ ایسا ہے ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے جب رخ بدلا سو اور سارے اسی کو فالو کرنے لگے جان نشاور کرنے لگے جب اللہ تعالیٰ نے جو رخ بدلنا ہے تو پھر یہ سارے لوگ بھی ایسی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو حق پر قائم رکھے جب یہ حق آمین ساکیب بھائی نے واپس نکلنا ہے کراچی لیے ساکیب بھائی اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان کرے آپ کو حق پر استقامت دے آمین آخری دم تک رکھے ستنے دجال سے بچائے اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ حق پر قائم رکھے اور کتنے بھی اہل پاکستان اللہ تعالیٰ ان کو اور کتنے بھی مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ سب حقیقی امام حقیقی کو بھی اللہ کی بفرین سے پرچان لیں اور جہاں جہاں پہ بھی اللہ کا عذاب شروع ہو گیا ہے جہاں پہ ستین کے اوپر آسنان سے آدھ پرس دی ہے پاکستان میں بم دھماکے شروع ہو گئے ہیں افغانستان کے اندر زلزلہ آیا ہے جمن کے اندر باقی ممالک کے اندر تو ویسی حالات خراب ہیں جہاں جہاں پہ بھی اللہ کا عذاب شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ سب کو حضائط عطا فرمائے حقیق رجانی کی قلوبیaudی سب کو مصنف حقیق رقمائی خالف حقیق رقمائی سب کو مصنف حقیق رب سب کو صنف information اور اقیق موسیقی